اسلام علیکم ویلکم ٹو چاپا ٹی وی مکیلا ایک ستائیس سال کی لڑکی تھی یہ آئرلینڈ میں رہتی تھی اس کا والد مکی ہارٹ آئرلینڈ میں ایک آئرش فوٹبال ٹیم کا مینجر تھا اور کافی مشہور آدمی تھا 2011 میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پہ مورشز گئی ہوئی تھی جب وہاں ایک ہوتل روم میں اس کی لاش ملی یہ کہانی مکیلا کے قتل کی ہے دوستو مکیلا کی شادی جون سے ہوئی تھی جون ایک اکاؤنٹ تھا یہ دونوں بہت خوش تھے شادی کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے ہنی مون پر مورشز جائیں گے مورشز افریقہ میں موجود ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے اس کی آبادی صرف بارہ لاکھ ہے یہ ملک ایک جزیرے پر بنا ہوا ہے جہاں لوگ صرف چھوٹیا منانے آتے ہیں جون اور مکیلا نے ایک فائسٹار ریزورٹ دی لیجنڈ میں روم نمبر 1025 بوک کر لیا دوستو یہ ہوتل انتہائی خوبصورت ہے یہاں کوئی بھی انسان رکنا چاہے گا اس ریزورٹ میں ایک ہزار چیاسی کمرے ہیں اور تین پرائیویٹ ویلاز بھی ہیں اس ریزورٹ کے آس پاس سمندر کے علاوہ کوکونٹ اور خوبصورت پول موجود ہیں یعنی یہ جگہ انتہائی حسین ہیں مکیلا اور جون بہت خوش تھے لیکن یہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہیں دوستو یہ 10 جنوری 2011 کا دن تھا ان کو مورشز میں تین دن ہو چکے تھے جون اور مکیلا نے اس ریزورٹ کے ایک ریسٹورنٹ سے آنا کھایا ان لوگوں کو ریزورٹ کی طرف سے بسکٹ کا ایک ڈب با دیا گیا تھا انہوں نے سوجا کہ چائے کے ساتھ یہی بسکٹ کائیں گے مکیلا بسکٹ لینے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جون اس کا چائے پر انتظار کرتا رہا لیکن کافی دیر ہو گئی اور مکیلا واپس نہیں آئی جون نے اس کو کالز بھی کی لیکن مکیلا اپنا فون نہیں اٹھا رہی تھی دوستو جون بھاگا بھاگا اپنے کمرے میں گیا جہاں سب چیزیں بکری ہوئی تھی اس کے روم کے باتروم کے نلکے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جون نے جب باتروم میں جا کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے جس لڑکی سے اس نے کچھ دن پہلے شادی کی تھی اس کی بیوی مکیلا بات تب میں مردہ حالت میں موجود تھی دوستو کچھ ہی دیر میں ہوتل کی منیجمنٹ وہاں پہنچ گئی ان لوگوں نے فرن پولیس کو اطلاع کر دی پولیس وہاں آدھے گھنٹے کے بعد پہنچی اس دوران اس کمرے میں کئی لوگ آتے جاتے رہے جس سے اس قتل کے کافی سارے ثبوت ضائع ہو گئے تھے بہرحال پولیس نے اس ہوتل کے تین ملازمین کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا ابیناش، سندیب اور راج ابیناش اور راج اس ہوتل میں کلینرز تھے جبکہ سندیب ان کا سپروائزر تھا دراصل پولیس انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ اس کمرے میں کسی نے ڈپلیکیٹ چابیوں سے داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس کمرے کی علماری کلی ہوئی تھی جس میں سیف موجود تھا یعنی شاید کسی نے اس کمرے میں چھوڑی کرنے کی کوشش کی تھی مزید انویسٹیگیشن میں یہ سامنے آیا کہ اس ہوتل کے یہ تینوں ایمپلائز لوگوں کے کمروں میں گز کر چھوڑی کیا کرتے تھے اس لئے اس قتل کا پہلا شک انہی تینوں پر گیا ابیناش نے تو اپنا جرم بھی قبول کر لیا کہ یہ لوگ اس کمرے میں چھوڑی کرنے گئے سامنے سے مکھیلہ آ گئی اور ان لوگوں نے اس کا گلہ دبا کر اس کو مار ڈالا اور اس کی باڑی کو بعد تب میں پھینک دیا لیکن یہ کیس ادھر ختم نہیں ہوا دوستو ایک ہفتے کے بعد پولیس نے اس ہوتل کے دو اور ملازمین کو گرفتار کر لیا ان کے سنگر پرنٹ بھی اس کمرے کے سیف کے اوپر سے ملے تھے لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا دراصل قتل کے بعد پولیس وہاں کافی دیر بعد پہنچی تھی اور اس دوران ہوتل کے کئی ملازمین اس کمرے میں داخل ہوتے رہے اس لیے ان سب کے سنگر پرنٹ وہاں موجود تھے یعنی اصل قاتل کون تھا یہ جاننا بہت مشکل تھا بوریشز میں یہ کیس کافی مشہور ہو گیا تھا وہاں کا وزیراعظم خود اس کیس کو دیکھ رہا تھا کیونکہ ایک چھوٹا سا ملک جو ٹوارزم پر ہی چلتا ہے اس کی امیج خراب ہو رہی تھی دوستو یہاں سے اس کیس کا رخی بدل گیا دراصل یہ تینوں جن کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا ان کے ڈین اے ٹریسز کرائم سین میں مکیلہ کے لاش کے آس پاس نہیں ملیتے عوی ناش جس نے جرم قبول کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ پولیس نے اس کو مار مار کر زبردست تھی اس سے جرم قبول کروایا تھا مورشز کی پولیس پر بہت سخت تنقید ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اپنے ملک کی امیج بچانے کے لیے اس قتل کا الزام کسی پر بھی لگانا چاہتے تھے مورشز کی عدالت نے عوی ناش اور سندیب کو رہا کر دیا اس دونوں پر اصل میں اس قتل کا الزام لگایا گیا تھا یعنی مکیلہ کو کس نے قتل کیا کوئی نہیں جانتا تھا دوستو یہ کیس سات ہفتے تک چلتا رہا لیکن پتہ نہیں چل سکا کہ مکیلہ کو کس نے مارا ہے اس کے بعد آئرلینڈ میں شدید غصہ تھا لوگوں نے مورشز کو بائیکارٹ کرنے کا مطالبہ کر لیا تھا مکیلہ کے قتل آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں دوستو یہ تھی چاپا ٹی وی کی آج کی کہانی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ